بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی اور میں ساتھ موجود ہیں حارون رشید صاحب آپ سب ان کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور آج کل ظاہر ہے کہ انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل کا فیس بک کے اوپر بڑی لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے اور حارون صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاست کے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر بڑے بڑے سیاست دانوں کی زندگی میں رائز ان فال دیکھے ہیں ان کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاسی گیم پھنسی ہوئی ہے معاملہ اس طرح نہیں رہنا ہمیشہ اس نے تبدیل ہونا ہے اور تبدیل کس کے صورت میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اور جو اس وقت سیاسی بسات پر جس قسم کی چالیں چلی جا رہی ہیں اس پر ذرا بات کریں گے حارون رشید صاحب سے ان سے پوچھیں گے کہ وہ انفرمیشن اور تجزیہ کے بنیاد پر جب ان دو چیزوں کو جوڑتے ہیں تو کس قسم کی کہانی جو ہے وہ ممکنہ طور پر شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے حارون ص شکریہ سر ظاہر ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں اس ملک کے ان کے ذہن میں کوئی تو پلان ہوگا ممکنہ طور پر اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے پلان ہے کیا اس کو کس طرح چلانا ہے اس سیاسی لڑائی کا اس منظر نامے پر جو کھچڑی بنی ہوئی ہے اس کا کیا حل نکالنا ہے کھچڑی تو نہیں ہے دلیہ ہے وہ باورچی کو چاول نہ پکانے آتے ہو تو وہ دلیہ بن جاتا ہے کھچڑی نہیں بنتی نا پلاؤ بنتا ہے منصوبہ ہے مگر منصوبے میں تضادات بہت ہیں بہت خیمی ہیں بات یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ پپلر لیڈرشپ ہوا ہے اسے پیچھے ہٹا دیا جائے مثلاً الجزائر میں بن بلہ کو مگر وہاں کوئی میڈیا تو نہیں تھا اور یہ پچاس ساٹھ برس پہلے کی بات ہے تو وہ تو اس کو غاوی کر دیا گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس عرصے میں ایک نسل پڑھ کے جوان ہو گئی اور وہ اس سے واقف نہیں تھی ایکسپشنز ہیں ہیسٹری میں لیکن وہ اپنا یوزیلی ایسا نہیں ہوتا نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں ایسا نہیں ہوتا اور ایکسپشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایکسپشنز کنفرم درولز ایکسپشن جو ہے وہ دراصل کلیہ کی تشدیق ہی کرتی ہے ایک آدمی جس کے ستر بہتر فیصد ووٹ ہیں دیکھیں اس سے زیادہ ووٹ تو قائدہ زمینی کے تھے ہم یعنی شخصیت کا موادنہ نہیں کر رہے ہیں قائدہ زمین جیسی بیدار شخصیت وہ تو سیاسی مدبر نہیں سیاسی مجدد ہے ان کے بارے میں تو کبھی کس نے یہ الزام بھی نہیں لگایا کہ وہ کسی تقریب میں تاخیر سے پہنچے یا کوئی مادہ توڑا لیکن ایسی پپلیریٹی کا تو کوئی دیکھو باٹو صاحب کو ملے تھے 37% ووٹ اور جو انہوں نے اتنی مسئیبت صحیح سیونٹی نائن میں فانس جی ہوئی بٹو کی اور دو ہزار آٹھ میں جی تھی بین ازیر تو اس وقت اس نے 39% ووٹ لیے تھے اس میں مظلومیت کا ووٹ شامل تھا تو وہی 37% 39 میں زیادہ فرق تو نہیں ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ بھئی قتل کا واقع ہو گیا تو پھر وہ ہمدردی کے ووٹ ملے تو پچاس سال میں بھٹو کو تو آپ نہیں ذہنوں سے نکال سکے 73 سال میں اور 52 سال سے شیخ مجیب کو نہیں نکال سکے اور عمران خان کے بارے شیخ مجیب سے بھی زیادہ ہیں اور بھٹو سے بھی زیادہ ہیں اچھا وہ ان دونوں کا تاثر تو تھا بھٹو کے یہ تھا پڑا لکھا آدمی ہے اس کا یہ تھا رسک لینے والا آدمی شیخ مجیب کون پرستی کے لیمنٹ بھی تھا تو بھٹو کا بھی دلیری کا تاثر تھا بزدلی کا نہیں تھا علانکہ وہ ایسا کوئی بہادر نہیں تھا موچی دروازے میں گولواغ میں یا یا خان کے خلاف تقریر کی تو رات کو بخار ہو گیا اس پہ آگا شہدش کاشمیری نے کہا موچی دروازے میں ایک جلسے میں کہ اے شمہ تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح لیکن وہ بزدل نہیں کہا سکتے آپ اس کو مضبوط آدمی تھا اور سٹیٹ کرافٹ کو بڑا سمجھتا تھا اور دنیا کو سمجھتا تھا عمران خواہ صاحب جو ہے نا وہ بھادری کی ایک ڈٹ جانے کی ایک یونیک ایگزمپل ہے دوسرا یہ ہے جس طرح انہیں ہٹایا گیا جس طرح اس میں امریکہ انوال ہوا برطانیہ اس سے زیادہ انوال ہوا ایم آئی سیکس اور سیائیہ مل کر کام کرتے ہیں پھر جس طرح اس کی تحقیر کرنے کی کوشش کی اور ان لوگوں نے کی جن کو معاشرہ کرپٹ سمجھتے ہیں کرپٹ اور انکومپیٹنٹ اور جنہیں عوام کی کوئی پرباہ نہیں ہے سڑک بنیں گی اسلام آباد سے تو اس راستے تک بنیں گے جہاں سے ائرپورٹ جانا ہے ٹھیک ہے؟ آگے بیسی ہی بستیاں ہیں آگے نہیں بنیں گی جو ابھی ڈیولیمنٹ ہوگی لاہور شہر میں ساٹھ فیصد بجٹ لگ جاتا تھا پنجاب کا اسے لاہور کو کوئی پیدا نہیں ہوا تو اس سے ہمدردی بہت زیادہ ہے پھر وہ جیل میں پڑا ہوا ہے مظلومیت کی فیکٹر بھی اس کے حق میں گیا ہمدردی کیا گیا پھر باقے فیکٹر آپ کو پتا ہے شوقت خانم ہاسپٹل ہے ایک نہیں تین اور ورلڈ کپ ہے پھر اس نے کرونا کو جس طرح فائٹ کیا اساس پروگرام کا بہت غیر معمولی اثر ہے صحت کارڈ کا اثر ہے ایک ریزنٹمنٹ والا پہلو بھی تو ہے نا جو شباز شریف اور ان کی اگر تو یہ کچھ ایسے کرشمات کر دیتے ایسے کرشمیں ہمارے سامنے آیا مجید نظامی صاحب سے نے کہا نوال شریف نے میں جیل نہیں کٹ سکتا ہم 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 اور ورکروں کا بھی اس کا حال آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں اس کے آدمی بھاگا ہے اس کے کیا بھاگے وہ تو اس کا ائرپورٹ لینہ ہی نہیں کہا تھے بھائی نہیں کہا تھا ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو کسی نے نوٹ نہیں کی دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں اس پہ آتے ہیں مجھے یہ سمجھائیے کہ جو اس وقت لگتا ہے پلان ہے نا وہ ناکس ہے اس میں بنیادی تضادات ہیں مثلا ان کا پلان یہ ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ تیس چاری سے زیادہ سیٹے سے نہ لینے چاہیے پختونخواہ میں تو کچھ کر نہیں سکتے وہاں آسلہ ہے اور وہاں لوگوں کا بھی ایک خاص مزاج ہے اس طرح میاں والی پنجابے میں ایسی پاکٹس ہیں کراچی میں بھی آپ لوگوں کو زیادہ پرشورائز نہیں کر سکتے کینڈیڈیٹ چھوڑ گئے لیکن سارے کہاں چھوڑ گئے اب ظاہر ہے کہ ایک ڈیریکشن یہ ہے کہ اکانومی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے جب یہ پیٹرول گیا ہے نا 331 پہ جو بجلی کے بلوں کی حال ہے پہلے مہینے بجلی کا بل بہت زیادہ آیا لوگوں نے کچھ مانگتاں کے گزارہ کر لیا دوسرے مہینے بجلی کا بل زیادہ آیا لوگوں نے چیزیں بیچ دیں تیسرے مہینے جو بجلی کا بل اب زیادہ آیا ہے تو لوگوں کو ظاہر ہے کہ اب ان کو دے دے بھنگ مانگ رہے لوگ رشتہ داروں سے پڑوسیوں سے دوستوں سے اب اکانومی بہت بڑا مسئلہ ہے اکانومی کے لیے چاہیے سیاسی استحقام اکانومی کے لیے چاہیے ایک فری فیر لارجلی ایکسپٹیڈ الیکشن جس کے اوپر سیاسی فریق جو ہے وہ اعتماد کریں عوام اعتماد کریں اور انٹرنیشنل ابزرورز جو ہیں مبسرین وہ بھی کہیں کہ جناب یہ لیجٹیمیٹ سسٹم آگیا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ کا فلو ہے یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا تو اب جو نگران مزرعظم کاکڑ کی گفتگو سے بھی جھلکا بھی انہوں نے جو انٹرویو دیا امریکہ میں جب وہ موجود تھے نیو یورک میں اس سے تو یہ جھلک رہا ہے کہ سیاسی منظرنامہ عمران خان کے بغیر رکھ رہا ہے تو جو استحکام ہے جو الیکشن کے نتیجے میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ سٹیبلیٹی آ جائے گی لڑائی ختم ہو جائے گی انویسٹر کا اعتماد بحال ہو جائے گا مارکیٹ کاروبار چلنے لگ جائے گا عمران خان کے بغیر پوسیبلیٹی ہے یہ کرنا تو وہ آلینے پیدا ہوتا کبھی دیکھیں ایکانومی تو چلتی ہی اس طرح امن و استحکام پہ ہے یعنی جب تیمور کی ہسٹورین تعریف کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اس نے جنگ کو اپنی سردوں سے مار رکھا دی جب اللہ ادن خلجی کی تعریف کرتا ہے کہ اس کے زمانے میں بڑا اجناب اجناس کی قیمتیں کم ہو گئیں جب اورنگزیب کی تعریف کرتا ہے کہ اس کے زمانے میں ایک دن مزدوری کر کے سات دن ایک مزدور گزارہ کر سکتا تھا شیر شہصوری کی جب تعریف کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایسا اللہ اڈیٹر سیچیوشن تھا ایسا عشتہ کام تھا کہ عام آدمی بڑا خوش تھا تو یہ تو درے سے تو اور کوڑے سے تو معیشت تھوڑی چلتی ہے معیشت کا تو یہ معاملہ ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے خطبہ اس مراد ہے گفتگو کر رہے تھے اور اب اس کو خطبہ ہی کہتے ہیں تو وہ اپنا ایک آدمی آیا گھبرایا ہوا بڑے بری حال ہے تو اس نے کہا میرے لو میری بات ہے میرے لو من میری بات ہے انہوں نے کہا کیا ہو انہوں نے کہا میں گھوڑے لائے تھا گھوڑے تو بکھے نہیں تو ٹیکس تو دینا پڑا دس بیسے ٹیکس ہوتا تھا ساری دنیا میں تقریب ہی ایک سا ہی تھا ٹیکس اب میں پھر جاؤں گا پھر بارٹلر پہ پھر ٹیکس دینا پڑا کہ اتفاق دے گھوڑے نہیں بکھے انہوں نے کہا کوئی ٹیکس نہیں لے گا اچھا تاریخ میں اتنا ہی ہے ملے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میسے ہی تم سے پہلے پہنچ چکا ہوگا کوئی سسٹم سے ڈبل اپ کیے تھے نا جی بات یہ ہے کہ امن ہوتا ہے جہاں وہی معاشی ترقی جو ہے دیکھئے سب سے زیادہ ہوئی ہے اب باسیوں کے دور میں مثلا ہارو رشید کے زمانے میں وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے وہ نہروں کا جال بچھا چکے تھے دجلہ اور فراد کو کنیکٹ کر دیا تھا اور زراعت ہی تھی اس زمانے میں مال محاشی زراعت جہاز سازی کپڑا سازی یہی دنیا کے کانومی ہوتی تھی اسی طرح اندوستان کی کانومی جو ہے وہ 1801 میں دنیا کا پچیس چھبیس فیصد تھی تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئے امن قائم تھا پھر تو خانہ جنگی شروع ہو گئی اور جیسے ہی مرہٹے اور سکھ بغاوت پہ اترے تو آپ کو پتا ہے کانومی تباہ ہونا لگی بغایر انڈسٹریٹ اپولیشن بھی ہے اکانومی کا تعلق امن اور استحقام سے ہوتا ہے ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں ٹیلنٹ جا رہا ہے سرمایہ جا رہا ہے لوگ ڈالر خرید رہے ہیں یا سونا خرید رہے ہیں اتنی سختی کے باوجود ڈالر میں کتنی کمی ڈالر کی اس نے ساکھڈارنہ بھی کہا تھا اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل کی میں دو سو ستر ہے زیادہ سے زیادہ دو سو پچاس سے دو ستر تک یعنی ڈالر تیس روپے گر گیا اس کے باوجود نہیں نکل رہا افغانستان جا رہا ہے ایران جا رہا ہے بھائی آپ کی پولیس اور کام میں لگی ہوئی ہے ورنہ یہ کوئی کام ہے ایران میں کتنی جگہ سے لوگ بارٹر کر آس کرتے ہوں گے افغانستان میں کتنی جگہ سے اور پرائس کتنی ہے اگر وہ پکڑے جائیں تو سارے ڈالر گئے اس کا مطلب رسک نہیں ہے آپ کی پولیس پولیس نہیں ہے آپ کا عدالتی نظام ٹھیک ہونے چاہیے پولیس ٹھیک ہونے چاہیے ٹیکس کلیکٹر ٹھیک ہونے چاہیے ان میں سے تو کوئی چیز ٹھیک نہیں نہ یہ اس پر توجہ ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو جو کھلی چھٹی دی گئی اس کے نتیجے میں پولیس جو ہے وہ اس کا رویہ کتنا پہلی خراب تھا تو حرون صاحب ابھی جو بیسکلی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے جو پلان ان ایکشن ہے کہ خان صاحب جیل میں اور حصے بخرے کرنے ہیں پی ٹی آئی کے اب جو ابھی تک دو حصے تو سامنے آگئے ایک ہے پرویس خٹک کی قیادت میں خیبر پختونخواہ میں ایک جانگیر ترین اور علیم خان کی قیادت میں استحقام پاکستان پارٹی اور کچھ اب باتیں چل رہی ہیں جنوبی پنجاب میں کوئی یا پھر خیبر پختونخواہ میں بھی ایک اور گروپ جو ہے وہ آ سکتا ہے کوئی اور بھی اس قسم کی بات چل رہی ہے ان میں سے آپ کے خیال میں تحریک انصاف جو اریجنل ہے عمران خان ہیں ان کی قیادت میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے سب سے پورٹنٹ تھریٹ کون ہے ان پلیئرز میں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں الہدہ ہو کے یا کوئی نہیں ہے علیم خان اور جانگیر ترین سب پیسے بہت خچ کر سکتے ہیں اور دونوں کی ساکھ یہ ہے کہ وہ سرپرستی کر سکتے ہیں لیکن ووٹ کہاں سے لیں گے وہ جاپان سے کوئی دو تین کروڑ رو بوٹ بنوالے ہیں اور تو کوئی تریکہ نہیں اور وہ جو ہے ان دونوں میں تو پھر بھی تھوڑا بہت کرزمہ زیادہ تو نہیں ہے لیکن اس میں تو کوئی کرزمہ بھی نہیں ہے جو بنیادی شرط ہوتی ہے لیڈرشپ کی جیسے فلم میں بنیادی شرط ہوتی ہے نہیں شکل و صورت ہو اداکاری کا بھی ہنر ہو مقالمات بھی بولنا آتا ہو اور بھی چیزیں ضروری ہیں لیکن یہ کہ شکل و صورت ہوگی تو فلم میں آئے گا نا ہیرو تو وہ تو بے چارہ تنکہ توڑ کے بھی دھورہ نہیں کر سکا جو سروے ہو رہے ہیں مالا فضل الرحمن کے حالت بھی خراب ہے وہ میڈیا نے اور کسی کو تباہ کیا یا نہیں کیا مالا فضل الرحمن کو کر دیا اسی طرح میڈیا اس کو سیریس نہیں لیتا اپنا پرویز کٹک کو بوٹر نہیں بوٹر کوئی ملازم تھوڑی ہوتا ہے چھوڑ کے چلا جائے نہ بوٹر جو ہے اور پھر ایسی سیچویشن میں جب ایک مظلوم ہیرو ہے میں بار بار ایک بات ارز کرتا ہوں کہ لیڈر ہار جاتا ہے بعض اوقات جیسے وہ جنگ کی حالت میں لے آئے تھے چرچل کو پھر الیکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حالت امن کے لئے زیادہ موضوع نہیں ہے ہیرو نہیں ہارتا لیڈر ہارتا ہے نا ہیرو نہیں ہارتا لو لو کبھی کسی کو کسی نے مرشد بھی کہا تھا ایک آدمی ہماری تاریخ میں گزرا ہے جس کو لوگ محمد علی جنہ کے وجہے لوگ انہیں قادیعظم کہنے شروع کیا دوسرا یہ آدمی ہے بھٹو 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 ہی کہتے تھے فقر ایشیہ اس نے بتیرہ کوشش کی لوگوں نے کسی نے فقر ایشیہ کہا نہیں ان کو صحیح اس کو لوگ کہتے ہیں مرشد اس کے برکر اور آپ یہ کھولیں اس کو اور جناب گیت اور نغمیں اور بچے اور عورتیں اور دہاتی اور بوڑھیں یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے اور بوڑھ تو میں اپنے باپ کو نہ دوں اس کے سوا حالانکہ یہ کہنا کی تو ضرورت نہیں ہے اچھا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کون ہے یہ عمران خانہ یہ کون ہے یہ بڑا اچھا ہے یہ دوسرا کون ہے یہ چور ہے یہ دوسرا کون ہے یہ ٹھگ ہے ہاں جی صحیح اچھا اچھا وہ دیکھیں نا جو آدمی بلکل ہر گھر میں ہٹر نے ایک دفعہ کہا تھا میں ہر اس مکان میں رہتا ہوں جس کی چھت برسات میں ٹپکتی ہے ایک ہاتھا کی بات صحیح تھی بہت بڑی طبق ہے میں لیکن یہ تو اس سے دوگنی پاپولارٹی پر چلا گیا تقریبا دوگنی ہے یعنی اس سے نوے پیسز زیادہ ہے تو آپ کیسے لوگوں کے دنوں سے کیسے ہیں؟ اپنا جو پوپولارٹی ہے حارون صاحب وہ تو ظاہر ہے کہ سب کے علمیں ہیں پوپولارٹی شاید واحد فیکٹر نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ قبولیت الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی نہیں ملے گی بلے کا نشان ہوگا یا نہیں اور خان صاحب کو جیل میں رکھ کے ظاہر ہے کہ توڑنے کی کوشش بھی کی گئی ہوگی کہ ایک بندہ آسابی طور پر ٹوٹ جائے اور وہ گیو اپ کر دے چھوڑ دے دل وہ کر جائے گی خان صاحب باہر جائیں گے باہر جائیں گے ملک سے میں نے زندگی کے پندرہ سال اس کے ساتھ گزارے ہیں رائٹ فرم نائنٹی نائنٹی سکس ٹوٹ ھول十ھا آی للی ڈیوین تو یہ وہ زمانہ ہے آخری باہر سالوں میں تو خیارہitelہ اور بھی لوگ ملتے تھے جس میں شام کو سب سے زیادہ میں ان سے ملاقات کرتا تھا مرے بھی بھی انہو بھی بھرست تھی تو باہر خیال کرتا تھا می نے دیکھا اس کو مش эксп کے ساتھ بات ہو گئی انہوں نے کہا کفران کو پنجاب سانپا جائے گا انہوں نے کہیے نہیں ہو سکتا اس کی پارٹے کے سب لوگ کو اسی طرح بھگا دیا گیا لوگ کا حفظہ کمزور ہے اس نے اپنی کنسنٹریٹ کر کے ایک سیٹ پہ وہ جیت لئی اور اس کی پریزنس محسوس ہوتی رہی دوہزار آٹھ میں تو بائی کارڈ گیا دوہزار تیرہ میں اگر وہ ٹکٹ ٹھیک جاری کرتا تو وہ سروے یہ سب کہہ رہے تھے ایم آئی کا سروے آئی ایس آئی کا سروے ایک پرائیوٹ سروے کا نبے سیٹیں ہیں اس کی وہ تو سیٹیں ٹکٹ الارٹ کرنے مگلتے ہوگی اس وقت وہ نبے سیٹیں اگر وہ نبے لیتا تو نوازیری کی اکسو بیس تنو میں ہوتی نا نوازیری کی پھر ذتری ہوتی نا تو وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں میں نے ان حالات میں ایک دب اس کو قتل کی دھمکی دی گئی بلکل صاف الفاظ تین دفعہ میں گواہ ہوں کو اس کو کریکٹر اسیسینیشن کی بڑی کمپینز ڈیولپ کر لی گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا اس نے کہا میں بلیک مل نہیں ہوں گا میں ایک دفعہ ایک اخبار نویش تھا جو خواہم خواہم اس کے خلاف ایک تو انہیں بعض لوگ تو لکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اختلاف ہے وہ اس کو صرف توجہ حاصل کرنے کے لئے لکھتا تھا اس نے بڑی منہ سماجد کی میری بیٹی کی شادی چلے جائیں تو میں نے کہا خان عام طور پر میں اس طرح کی بات کہتا تھا تو وہ مان جاتا تھا میں نے کہا خان چلے جائے کوئی اس نے کہا مجھے کیا ادراز ہے کہ شادی میں جانا ہے اس پر میرا کیا جاتا ہے اور میرا گھر ہے لاہور میں دوچھنا جاؤں اور تم ساتھ بھی لے جاؤں گا لیکن میں بلیک مل نہیں ہوتا یہ اس کی سائیکی ہے فیزیکلی ٹف ہے سائیکالوجی سائیکل وہ تو پہلے میچ کے بعد نکال دیا گیا تھا پھر تین سال اس نے اسی جانگ اسل جد و جہد کی بات دوسری طرف چلی جائے گی پھر وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر اس نے ورلڈ کا پھر آپ تو پھر لوگوں کو پتا چل گیا ہے اس زمانے میں میں نے لکھا تھا یہ جب اس نے مجھے پہلی دور پھر بتایا مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ہڈی ٹوٹ گئی یہ نہیں ہے جس ساتھ سے گیند کر رہے ہیں وہ ہیر فریکچر تھا لیکن ہیر فریکچر بھی فریکچری ہوتا ہے درد ہوتا رہتا ہے درد ہوتا رہتا ہے ڈاکٹر نے کہا پھر سیکس ویکس تو سیکس ویکس کے دور کب تھا اس نے صرف اتنا کہا کیا آٹھ گھنٹے کے لئے درد رکھ سکتا ہے اس نے کہا رکھ سکتا ہے پھر اسے چھ مہینے علاج کر رہتا رہا جو آجویں دیکھو اس کو گھلڈی نے کہا میں نہیں واقعا اس نے بھی بہن اس نے تو ایک اور دور بہن کیا میں نے کہی دور بہن کیا گھلڈی ہمارا بھی دوستا ہے سادہ سمپل ایک بھلا بانا سادہ گھلڈی نے کہا کہ عمران وہ مات آنا وہ بتقل ہو دوست جیسے بات کرتا ہے واپس مات آنا چار بھائی دوار گیا تھا واپس نہیں آنا ہے سیدھا یورپ چلے جانا وہ لندن میں رہا ہے اس کا گھر تھا وہاں لندن میں یورپ چلے جانا اور چار سی مینے کے بعد اس نے کہا گھلڈی کہ جیسٹر وہ بولتا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں اس کی جو ڈیٹرمینیشن ہے پولٹیکل ایکیومن تو کم ہے سٹریٹیجی تو اچھی نہیں بنا سکتا ہے ٹک نے ٹھیک نہیں دی مردم شناسی اچھی نہیں ہے لیکن مشکل میں پرفار کرتا ہے وہ اس نے کہا امیر تیمور ایک اس میں تھا ڈیزرٹ میں قبائلی سردار کے قید میں تو اپنے بردر انلاہ سے حسین سے اس نے کہا کہ جب یہ میں حقومت کروں گا اس علاقے پر کوئی فوج بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو تمہیں اس علاقے کا قرار بڑھوں گا تو پاگل ہے وہ ہم زندہ بچ جائے یہی بڑی بات ہے اس نے کہا خدا نے اتنی بے پناہ صلیت کے ساتھ مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک سہرہ میں مات ڈالے گا مجھے خدا اس لیے پیدا نہیں کرتا صلیت آدمیوں کو دیکھئے اللہ بہتر جانے کل کیا ہوگا لیکن اگر وہ مارا گیا اگر اسے سیاسے سے باہر نکال دیا گیا آخر زندگی کی ایک حد ہے کبھی نہ کبھی ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے مجھے اس بات کا سو فیصد یقین ہے میں دعوی نہیں کر رہا لیکن ایک انیلیسس پہ یقین ہوتا ہے نا آخر آپ کو پتا ہے نائنٹی سکس میں میں کہہ رہا تھا یہ وزیر اظم بنے گا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن ٹو تھاوزنڈ دوہزار گیارہ تک میں کے لئے کہہ رہا تھا نا وزیر اظم بنے گا وہ یقین تو اللہ پیدا کرتا ہے نا دلوں میں انسان خود نہیں پیدا کر سکتا مجھے یقین ہے کہ خدا نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ جو روایتی پارٹی ہیں ان کو تباہ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے جائے گا اس سے پہلے نہیں جائے گا صحیح تو اس کو آپ فال آف عمران خان نہیں کہہ سکتے جو کرنٹ نہیں 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 اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس کو مزیر اظم بننے کے شوق ہی نہیں ہے یہ لوگ کو غلط فہنی میں اس سے جانتا ہوں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سینٹر سٹیج پہ رہے اور پرفارم کرے اور کوئی کام کر کے دکھائے اور لوگوں سے وہ داد وصول کرتا رہے کام کرنے کے اس کو شوق چاہیے دو اہم معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے اس ویڈیو کو یہاں پہ کنکلوڈ کر رہے تھے ایک تو محمد علی دورانی صاحب جو ایک ایفرڈ کرتے ہو نظر آ رہے ہیں اگزیکلی ہے کیا اس کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم چیزیں ہیں دوسرا لندن میں جو معاملات چل رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف ان کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم سوالات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ